اسی نگانہ حسین وہ بھی اتنا ہی حسین اس نے علی کی ذات پر ضرور پڑھ علی کا نام آیا اس نے علی پر ضرور پڑھ منافق نے کہا تو نے علی پر ضرور پڑھا لانی کا علی پر ضرور پڑھا جائے کہ دیکھو قرآن کی آیت سے اواللہی یسنی علیکم مولا اکتے فرزمہ کرو مراد کی اجازت بسم اللہ دو منٹ کا مقالمہ اور اسی میں فیصلہ ہے کہا کہ بھئی قرآن کہہ رہا ہے اب دیکھئے میں نے کہا نا کہ بہار قرآن کم رہی رہا ہے اور مسلسل قرآن پڑھا جائے پڑھنا آدھا کر سمجھ کر پڑھنا آدھا کر اس میں تو کوئی دو ارائی ہی نہیں ہے سمجھ کر پڑھنا اسی کے ساتھ پڑھنا اس کی تابعیل کے ساتھ پڑھنا اس کی تنظیر کے نمہ پر آئی کو سمجھ کر پڑھنا یہ الگ بات ہے سب پڑھنا گزر جانا یہ الگ بات ہے لیکن اگر چائے پر پڑھا جائے تو بہت سے مرائے تیہ ہو جاتے ہیں بہت سے مزیع حل ہو جاتے ہیں اواللہی یسلی علیکم و ملائکت وہ وہ ہے اللہ وہ ہے اواللہی وہ وہ ہے جو اور اس کے ملائکہ وہ وہ ہے کہ وہ اور اس کے ملائکہ تم پر درود پہنچیں شکر یسلی علیکم وہ اور اس کے ملائکہ تم پر درود پہنچیں یعنی سب پر درود پہنچیں مومن نے پوچھا اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سب مسلمانوں کو درود پہتا ہے تو اس نے کہا لانا کو تمہاری چہہرے پر تم اپنے آپ پر تو درود پہنچے پر راضی ہو کہ تمہاری پر درود پہتا جا رہا ہے تمہیں اقراب ہو رہا ہے کیا کہہ رہا ہے باں 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 یہ کوئی بڑی بانچ نہیں ہے اور جب علی پر درود ہو تو تمہیں اتناد ہو جاتا ہے کیا علی کو مسلمان ہی نہیں مانتے سارے مسلمانوں پر درود پڑھنا ہے تو پڑھیں درود نہ کیوں دیکھ کر حسینوں کو خیالِ سنتِ سانے ہیں پاک بینوں کو یعنی جہاں پر بھی تاریخ ہو رہی ہیں وہ اللہ ہی کی ہو رہی ہیں اور اللہ نے اسے لمزے اللہ لگایا الف لا الحم جہاں پر بھی کوئی بھی ایک دوسرے کی تاریخ کرے گا کسی منظر کی تاریخ ہو جاتا ہے کسی قریے کی تاریخ ہو جائے کسی شہر کی تاریخ ہو جائے کسی خطہ زمین کی تاریخ ہو جائے کسی منظر کی تاریخ ہو جائے ہر تاریخ اللہ کی تاریخ اللہ کے چہرے پر درود نہیں پڑھا جائے گا تو کس پر پڑھا جائے گا اور تو فرمائیے آپ نے نا دیکھئے بجلنہ پر مجھے بات جانا گئی کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ارشاق فرمایا سحید انبیلی شریف میں بھی جمعہ لکھا ہوا ہے کہ اِنَ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِدُّ الْجَمَانِ اللہ حزیم ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے اللہ سب سے زیادہ حزیم ہے میں کسی منزل پر یہ جمعہ کہہ چکا لیکن بات آئی ہے تو حرش کرتا ہوں اللہ سب سے زیادہ حزیم ہے جو اس لیے کہ سب سے اکبر ہے اس لیے کہ سب سے عالی ہے اس لیے کہ سب سے عزیم ہے اس لیے کہ سب سے عرفان ہے اس لیے کہ سب سے بلد ہے جو سب سے بلد ہو جو سب سے عالی ہو جو سب سے عرفان ہو جو سب سے عظیم ہو جو سب سے اکبر ہو تو وہ سب سے زیادہ حسین بھی ہوگا یعنی خالق اِ مصطفیٰ کے حسن کا کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے سبان اللہ 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 کیا کہنا ہے کون اس کے حسن کا اندازہ لگا سکتا ہے جس میں مصطفیٰ کو خلق کیا مصطفیٰ جیسے حسین کو خلق کیا ہو اور خلق کرنے کے بعد اسے ہی محبوب کہہ رہا ہو یعنی مصور کو خود اپنی تصویر پر پیار آ گیا اپنی بنائی ہوئی تصویر پر پیار آ گیا تو کہاں تُو میرا محبوب ہے تو خالد مصطفیٰ کا حسن سب سے عظیم ہے سب سے عرفہ اے اللہ ہمیں کیسے معلوم کہ تُو حسین ہے ہمیں کیسے معلوم کہ تُو حسین ہے تو دکھائی ہی نہیں دیتا ہماری مجبوری یہ ہے کہ جب تک ہم کسی کو دیکھ نہ لیں ہماری مجبوری یہ ہے کہ جب تک ہم کسی کو دیکھ نہ لیں اس کے حسن کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تُو کہہ رہا ہے تیرا دعوی ہے کہ تُو سب سے زیادہ حسین ہے بارے لہ دلیل تو دے کہ بغیر دعویٰ اسی کام کا نہیں ہوتا دعویٰ ہے کہ میں سب سے زیادہ حسین ہوں ان اللہ جمیل ہو پروٹگار تُو سب سے زیادہ حسین ہے ہمیں کیسے معلوم ہو تُو نظر ہی نہیں آتا تُو دکھائی ہی نہیں دیتا تو علی کے حسن پر بات کرنے والے علی کے حسن کی کجی پر بات کرنے والے اب بات کر کے دکھا کہ وہاں سے جواب یہ آیا کہ میرا حسن دیکھنا ہے تو میرا چہرہ دیکھو کیا کہنے کیا کہنے اس کی صفت بزیاد ہے یعنی جہاں وہ ہے حضرت میں روکتا ہوں کہا گیا کہ اللہ کے ننان میں نام اگر صرف ننان میں میں محدود کر دیا تو علی نے کہا بھلا حد محدود وہ محدود نہیں ہو شکتا جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں حدیث آئی کہ اللہ کے توریت میں ہزار نام ہزار نام توراں ہزار نام اللہ کے انجیل میں اور ان توریت والے سے ہٹ کر رہے ہیں کیا کہنے سبان اللہ سبور میں اللہ کے ہزار نام جو توریت و انجیل سے ہٹ کر رہے ہیں قرآن میں اللہ کے ہزار نام جو ان تینوں سے ہٹ کر رہے ہیں لوح محفوظ پر اللہ کے ہزار نام ہیں جو ان چاروں سے ہٹ کر ہیں یہ آپ اسے قرآن سے پوچھئے کہ بھئی قرآن بسم اللہ کی بے سے برناس کسیم تک تو میں یاد ہے ذرا اللہ کے ہزار نام تو نکال کے بتا ذرا اللہ کے ہزار نام تو نکال کے بتا تو کون بتائے کہ توریت والے ہزار کون سے ہیں زبور والے ہزار کون سے ہیں انجیل والے ہزار کون سے ہیں لوہے محفوظ والے ہزار کون سے ہیں قرآن والے ہزار کون سے ہیں سوائے اس کے کوئی نہیں بتا سکتا کہ جس نے ممبر پر پیٹھ کر کہا کہ اگر میرے لیے مسند قضا سجا دی جائے تو تورایت والے کا فیصلہ تورایت سے ہنجین والے کا ہنجین سبان اللہ سبان اللہ کیا کہنے اس نے تو اس نے تو دنیا میں آتے ہی کہا تھا کیا کہا تھا یا رضواللہ تورایت کہیں تو تورایت سناؤں انجین کہیں تو انجین سناؤں زبور کہیں تو زبور سناؤں اور وہ جو اب سے دس برس کے بعد نازل ہونا شروع ہوگا کیا کہیں قرآن کہیں تو قرآن سناؤں قرآن سے علی نے آغاز کیا چھکا تھے قد افلاح المومنون سورہ مومنون کی آیتیں پڑھیں قد افلاح المومنون فلاح ہے تو مومنی ہی جیلی ہے جملہ دے چکا میں اب اس پر رکنا مجھے نہیں ہے فلاح ہے تو مومنین کیلئے قد افلاح المومنون مومنین فلاح پا گئے علی نے آتے ہی اعلان کیا مومنین فلاح پا گئے یعنی مومنین کامیاب ہوگئے تو امیر المومنین کا مزکم ایسا جو ہو صفات تو یہی ہو گئی لیکن پانچ ہزار میں بھی وہ محدود نہیں اس کی لا تعداد لا محدود صفات ہے یہ 99 وہ ہیں جن سے ہمارا کام چل رہا ہے انہی کے درمیان رہ کر ہمیں اسے سمجھنا باقی کو لا محدود ہے اس کے ناموں کی کوئی حد نہیں اس کے صفات کی کوئی حد نہیں اٹھارہ ہزار عالمین صرف اس کی کہا جاتا ہے کہ اٹھارہ کا عدد آٹھ اور ایک نو نو کا عدد سب سے بڑا ہوتا ہے تو کہا کہ وہ مسلسل عالمین کو خلق کر رہا ہے اس وقت بھی عالمین خلق ہو رہے ہیں میں نے پہلی تطریق پرشوں کی تطریق میں کہا تھا کہ اس وقت بھی عالمین خلق ہو رہے ہیں اور اس وقت بھی نمالوم کس کس دنیا میں قیامت آ رہی ہو گی مسلسل مسلسل اس لیے کہ لفظ کن رکا نہیں ہے عمر کن رکا نہیں ہے عمر کن جاری اور ساری ہے اس نے کن کہہ دیا اب جب تک جہاں تک یہ عمر کن جائے گا تطریقات کا سنسلہ جاری رہے گا مخلوقات آتی رہیں گی مخلوقات خلق ہوتی رہیں گی تو وہ لا محدود ہے اس کے صفات محدود نہیں ہے لاکھوں کروڑوں عربوں کھرموں لا محدود صفات کا حامل ہے اور ہر صفات اس کی ذات کا حصہ ہے وہ جہاں پر بھی ہے خالق ہے وہ جہاں پر بھی ہے مالک ہے وہ جہاں پر بھی ہے راجت ہے وہ جہاں پر بھی ہے رحمان ہے وہ جہاں پر بھی ہے رحیم ہے وہ جہاں پر بھی ہے مالک ہے وہ جہاں پر بھی ہے خندوش ہے وہ جہاں پر بھی ہے سلام ہے وہ جہاں پر بھی ہے محمد ہے وہ جہاں پر بھی ہے محیمن ہے وہ جہاں پر بھی ہے متقبر ہے وہ جہاں پر بھی ہے جببار ہے وہ جہاں پر بھی ہے ستار ہے وہ جہاں پر بھی ہے غفار ہے وہ جہاں پر بھی ہے سبور ہے وہ جہاں پر بھی ہے شکور ہے وہ جہاں پر بھی ہے قفور ہے وہ جہاں پر بھی ہے سمی ہے وہ جہاں پر بھی ہے مسیر ہے وہ جہاں پر بھی ہے لطیف ہے وہ جہاں پر بھی ہے خبیر ہے آگے بھی تو بولتو کہ وہ جہاں پر بھی ہے ولی بھی ہے وہ جہاں پر بھی ہے علی بھی ہے اپنے تمام صفات کے ساتھ ہر صفت اس کی ساتھ کا حصہ بہت نہیں آپ بھول گئے میں نے کہاں سے بات کو نکالا ہے اور کہاں سے بات کو موڑا ہے تاکہ آپ کی ذہمتیں تمام ہو جائے اور وقت کامل ہو جائے کہ وہ جہاں پر بھی ہے اپنی تمام صفات کے ساتھ ہر صفت اس کی ساتھ کا حصہ جہاں وہ جائے گا جہاں پر وہ ہوگا موسیٰ کی قاب نے بھی دیکھا دیکھ ہی نہیں سکتے تھے تو دیکھا تو وہ کون تھا بھائی وہ علی کا نور نہیں تھا میں کہہ رہا ہوں علی کا نور نہیں تھا اس لئے کہ اللہ نے کہا تم میرا نور نہیں دیکھ سکتے پوچھا گیا کس تھا کل میں نے خطبہ آپ کے سامنے پڑھا تھا عبداللہ ابن عباس کا خطبہ اور اس کے بعد مولا علی کا خطبہ جو ابن عباس نے کہا تھا کہ اسرافیل اور اس کے بعد میکائیل میکائیل کے ہر ہر قطرے عشق سے میکائیل کی شکل کا فرشتہ پیدا ہوتا ہے ستر ستر ہزار قطرے عشق اس کی آنکھ سے نفقتے ہیں اور ہر قطرے سے میکائیل کی شکل کا فرشتہ پیدا ہوتا ہے یہ جتنے میکائیل کی شکل کے فرشتے ہیں انہیں قروبیون کہا جاتا ہے اور جتنے جبرائیل کی شکل کے فرشتے ہیں انہیں روحانی دیون کہا جاتا ہے میکائل کی شکل کے فرشتوں کو قروبیون کہا جاتا ہے ماشروم سے پوچھا گیا کس کا نون تھا کہ اللہ نے ملائکہ خلق کیے ہیں جنہیں قروبیون کہا جاتا ہے وہ سارے کے سارے علی کے شیعہ ہیں اللہ نے ایک قروبی کا نور کوہٹور پر سمجھنا آسان کام نہیں ہے علی نے کہا یہ اپنا آدم ہے آدم کے بیٹے لو اکلا تائر قلب کا لم يشبعہ اگر پرندہ تیرا دل کھا لے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا وہ بسروں کا اور تیری آنکھ اگر تیری آنکھ کی پدلی پر سوئی کی نوت رکھ دی جائے تو تُو دیکھ نہیں سکتا اور پھر چاہتا ہے کہ ان دونوں کے ذریعے سے تُو اپنے دل اور آنکھ سے اللہ کا اقتداب دیکھنا چاہتا اگر تُو اپنے دعوے میں سچا ہے فہادہی شانس خلقوں من خلق اللہ علی کہہ رہے ہیں اگر تُو اپنے دعوے میں سچا ہے تو یہ سورج ہے یہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے اسے نظر بھر کے دیکھ تو لیں ہر صفت اس کے ساتھ نے اپنے نورِ ذات سے خلق کیا ہے ہر صفت اس کے ساتھ نے اپنے نورِ ذات سے خلق کیا ہے تو جہاں ساتھ جائے گی وہاں صفت جائے گی آپ کے جسموں میں خون بہرہا ہے نا بھائی ہر 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 انسان کے جسم کی رگوں میں خون دورنا ہے ہر انسان کے جسم کی رگوں میں جو خون دورنا ہے خون کا بلڈ گروپ ہے کسی کا اے ہے کسی کا بی ہے کسی کا اے بی پوزیٹیف ہے کسی کا اے بی نگٹیف ہے کسی کا وہ پوزیٹیف ہے کسی کا وہ نگٹیف ہے سر سے لے کر پاؤں تا ایک ہی قسم کا خون دولا ایسا دنیا ہے کہ اس ہاتھ کا بلڈ گروپ اور ہو اور اس ہاتھ کا بلڈ گروپ اور ہو خلامت رہے جیسے آپ نے سمجھا تو جہاں جائیں گے صفت ساتھ جائیں گے صفت ساتھ جائیں گے تو کہا کہ مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے نور ساتھ سے خلق کیا ہے تو جہاں عالم وقت نے کہا کہ مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے نور ساتھ سے خلق کیا اسی مصطفیٰ نے کہا علی بھی اس کا نور ساتھ ہے علی بھی اس کا نور ساتھ ہے محمد و علی کا نور نور خدا ہے اس کی گواہی تو پورا عالم اسلام دیکھا ہے اب صبح فضل کی ازام ہوتی اس سے پہلے جملے سنیے گا کہ السلام علی کا یا سجدی یا نور اللہ پورا عالم اسلام رسول کو اللہ کا نور مانتا ہے اے اللہ کے نور آپ پر صلاح ہو آپ پر سلام تو اللہ کا نور ہے مصطفیٰ اور اسی نور کا حصہ ہے علی علی بھی اللہ کا نور مصطفیٰ بھی اللہ کا نور ایک بار موسیٰ نے کہا کہ دکھا دے اپنے آپ کو موسیٰ نے کہا دکھا دے ارے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں لندرانی تو نہیں دیکھ سکتا جب کہہ دیا تو نہیں دیکھ سکتا اور موسیٰ نے بھی دیکھا تبھی پہ ہو شور موسیٰ کی قوم میں بھی دیکھا تبھی سنطر آدمی مر گئے جنہیں بعد میں موسیٰ نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تو موسیٰ نے بھی دیکھا موسیٰ کی قوم میں بھی دیکھا دیکھ ہی نہیں سکتے تھے تو دیکھا تو وہ قوم